رائزنگ، رائزنگ پاکستان رائزنگ اس آسمان پہ بکھریں گے اور ایف لائن پارک کے اندر بھی ایک فیسٹیبل ہو رہا ہے جس کو اسلام آباد ٹوریزم فیسٹیبل کہا جا رہا ہے پانچ شے سات مارچ دو ہزار اکیس جس میں بہت کچھ ہے بہت سے کانسٹس ہیں لیڈنگ میزیشنز آ رہے ہیں فوڈ کوٹس ہیں ونٹیج کارز ونٹیج موٹر بائکز لیکن جو خاص بات ہے وہ ایڈونچر سپورٹ ہنگ گلائیڈنگ اور پیرا گلائیڈنگ کے ایکسپرٹس نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے آ رہے ہیں تو اسلام آباد کو آپ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلیویجن کی سکرین پہ تو دیکھیں گے ہی لیکن ایکچول آنکھوں سے دیکھنے کا لطف اس شہر کا دوبالہ ہونے والا ہے اگلے تین دن میں اب سے آن ورڈز آج کے رائزنگ پاکستان میں ہم آپ کی ملاقات پانچ شے مختلف مہمانوں سے کروائیں گے اس فیسٹیبل کے بارے میں ہم جان سکیں کہ یہ کیا ہے اور ہمارے لیے کیا کچھ اس فیسٹیبل میں موجود ہے سید سجاد حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہے پی ایچ پی اے کے پاکستان ہین گلائیڈرز اور پیرا گلائیڈرز اسوسییشن کے فارمر پریزیڈنٹ ہے پاکستان ٹیوریزم اسوسییشن کے ایک ٹیور آپریٹر بھی ہے اور پاکستان کے پہلے پیرا گلائیڈنگ پایلٹ ہے صحیح میں نے بتایا زنات صاحب welcome and congratulations your dream has come true فیسٹیبل ہو رہا ہے جی بالکل ہو رہا ہے جی thank you very much میں پی ٹی وی کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہمیں اور لوگوں کو یہ موقع فرام کیا کہ جو آئیں اور دیکھیں اور انجائے کریں ہمارے ساتھ گروپ کیپٹن ریٹائیڈ خالد بن زبی موجود ہے اور اسلام علیکم خالد صاحب welcome to the show اور جہاں سے نورزہی صاحب موجود ہے یہ بھی skydive ایک ہزار دوبارہ بولیں ون تھاؤزند skydives کر چکے ہیں جہاں زیب صاحب ابھی ان سے وہ بھی کھانے یعنی ایک ہزار دفعہ آپ نے چھلانگ لگائی ہے اس سے تھوڑا زیادہ اس سے تھوڑا زیادہ جنتلمن welcome to the show thank you I'm so happy کہ آپ لوگ موجود ہیں کال تو ہم آپ کے کرتب بلکہ میں دیکھیں گے لیکن آج ہمارے ساتھ سیٹس میں موجود ہیں سجاد صاحب کہانی آپ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں in a couple of minutes ذرا concept بتائیے کہ what is this festival on about concept اس کا یہ ہے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اسلامباد سٹی ہے یہ دنیا کا خوبصورت ترین capital ہے no doubt number one number two یہ دنیا کا پہلا capital سٹی ہے جس میں آپ paragliding کر سکتے ہیں اور concept ہمارا یہ ہے کہ nine eleven کے بعد جو پاکستان کے خلاف international propaganda تھا western media کا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ جو covid-19 کا جو دور چل رہا ہے موجودہ دور اس میں جو depression آیا پاکستان میں عوام کے اندر مایوسی پھیل گئی پوری دنیا میں پوری دنیا میں لیکن پاکستان میں چونکہ دو قسم کی مایوسی تھی ایک مایوسی تو یہ covid-19 کی تھی اور دوسرا چونکہ پاکستان ایک third world country کا country ہے اس وجہ سے اور جو western media کا propaganda ہے پاکستان کے خلاف تو یہ ایک بہترین موقع تھا ہمارے لیے اور بڑے عرصے سے میں چونکہ نائنٹین ایٹی سکس سے fly کر رہا ہوں اور tourism میں ہوں اور آج تک کبھی بھی کسی بھی government کی priority میں tourism نہیں تھا یہ پہلی government آئی ہے جس نے tourism کو اپنی priority میں رکھا ہے اور آپ prime minister صاحب کا دیکھیں آپ وہ ہر اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں یہ tourism کی بات کرتے ہیں تو جو پرائیم منسٹر کا جو ایک ویجن ہے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تو پرائیویٹ سیکٹری آگیا ہے لازمی بات ہے گورنمنٹ کا تو کام بھی ہے کہ امبریلہ دینا اپنا شیلٹر دینا یا پلیٹ فارم آیا کرنا اور پرائیم منسٹر نے جو ہمیں پلیٹ فارم دیا اس کو ہم لوگوں نے یوز کرتے ہوئے یہ ایک پلان تیار کیا کہ کیوں نہ اسلام آباد کو اور پاکستان کے سوفٹ ایمیج کے لیے انٹری ہوگی یا کیسے مطلب کوئی ٹکٹ پکٹ ہے یا اس کو گھروں پہ بیٹھ کے دیکھا جائے مہاں پہ پہ پہنچیں آئیں کیا کریں مطلب بیس جگہ کیا اپنے گھر کی چت پہ کھڑے ہو پرنڈی اسلامباد والے تو کیا سین کیا ہونے والا ہے اچھا یہی بڑا آپ نے مزدار کوئیسن کیا ہے کہ آج تک جتنے بھی فیسٹیول ہوتے رہے ہیں پاکستان میں یا تو گورنمنٹ پیسہ دیتی رہی ہے اور گورنمنٹ پیسہ دے کہ اس کے اوپر پھر ٹکٹ بھی لگا دیتے تھے اور یا پھر نوائٹی صرف آتے تھے یہ پہلا پاکستان کی ہسٹری کا ایک میگا ایونٹ ہوگا کہ جس میں گورنمنٹ کی ایک پائی نہیں لگی ہے یہ سارا کا سارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے منیج کر رہا ہے کارپوریٹ سیکٹر کر رہا ہے اور جس میں کوئی ٹکٹ نہیں ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہے یہ فیملی فنس کے لیے ہے فیملی اینڈ فرنس کے لیے ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اور آ کے دیکھ سکتا ہے اس کو تو کھانے پینے کا محول بھی ہوگا کھانے پینے کا محول ہوگا کڈز آرینہ ہوگا اس میں اس میں سکائی ڈائونگ ہو رہی ہوگی اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا کہ سیویلین پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی اور پاکستان ملٹری یہ چاروں مل کے سکائی ڈائونگ کریں گے کل بھی ہم نے ریاصل کی اور پورے اسلام آباد کا جو آسمان تھا وہ ہم نے رنگین کر دیا اس کو اور میں تو بالکل ہے میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہو یہ حقیقت ہے اچھا ہمارے ساتھ خالد صاحب موجود ہیں جہاں سے موجود ہیں اب ذرا یہ بتائیں آپ دونوں خالد پہلے آپ بتائیں آپ کی سپیشلیٹی ہے کیا اور کل آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے کل پر سو اگلے تین دن اسلام آباد میں جہاں تینکی توکی تھوڑی سی دو باتیں کلیریٹی کر لوں شاہ صاحب نے ایٹی سکھ سے فلائنگ سٹارٹ کی ہے میں نے ایٹی ایٹی سی کی ہے مگر میں ان سے صرف دو سال چوٹا نہیں ہوں تھوڑا سا زادہ ہوں میں نے کمی ایج میں سٹارٹ کر دی تھی دوسری جساں شاہ صاحب نے بتا ہے it's free but for the rides you can take the rides as well over the F9 park for which there is a nominal ride سے camera you can take a ride in the aircraft sitting in the paraglider powered paraglider وہ اڑے گا آپ F9 park کے اوپر اسلام بات کی خوبصورتی آپ بھی دیکھ سکیں گے میں تو آ رہا ہوں سب سے پہلے most well اچھا very good تو اس کی nominal charges ہیں just to maintain the aircraft or fuel وغیرہ جو اس کے لیے جہاں تک آپ کا اس کے بارے لیکن festival کے اندر جیسے کہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں festival میں entry free ہے it is free لیکن وہ جو آگے ride ہے اس کے چلو جو بھی آپ services لے رہے ہیں بلکل وہ تو چلو بھرگر بھی کھائیں گے جا کے تو آپ کو اس کے پیسے دیں گے exactly آپ کے لیے free ہے نہیں آئیما بیک کا concert free ہے کہ نہیں وہ free ہے concert be free all three days all concerts are free concerts are free yeah اچھا جی تو ایک تو وہ ہوگی گا لیکن اچھا میرا آپ لوگ کر کہہ رہے ہوں گے actually خود آپ بھی ہمیں نظر آئیں گے ہم لوگ آپ کو بالکل نظر آئیں گے ہمارے دوسرے ساتھی they will be utilizing their own paragliders ایک تو ان کا fly pass type سا ہوگا about 7 to 11 جو paragliders جن کے owners ہیں وہ اپنے جہاز لے کر آئیں گے f9 پارک سے ہی take off کریں گے ایک fly pass سا دیں گے اور وہیں پہ land کریں گے اس کی بڑی coordination چاہیے ہوگی جی بالکل ٹکر شکر لہو جائے کوئی نہیں الحمدللہ ایک تو یہ professionally سارے لوگ اڑتے رہتے ہیں پلس government of پاکستان and civil aviation and پاکستان air force they are supporting us and well coordinated اس کا وہ ہے بالکل جی جہازے مرسد موجود ہیں اور یہ sky diving کرتے ہیں ایک ہزار بہتر بہتر میں نے صحیح یاد صحیح بلکل صحیح 1072 دفعہ یہ صاحب جن کو آپ screen پہ دیکھ نہیں نہیں یہ صاحب نہیں جن کو screen پہ دیکھ رہے ہیں وہ کٹ کر رہے ہیں یہ صاحب تو چھت سے چھلانگ نہیں لگا سکتے یہ صاحب جی وہ ایک ہزار بہتر دفعہ sky diving کر چکے جی بلکل واؤ mashallah god bless you thank you کل اگلے تین دن میں آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں لیکن ہم میرے ساتھ کچھ اور دوست آئے ہوئے ہم لوگ sky diving دوبائی میں کرتے ہیں نارمالی تو جب شاہ صاحب نے یہ event کا پلان کیا تو اس میں انہوں نے sky diving رکھی جو ہمارے لئے تو بڑے honor کی بات ہے کہ پاکستان میں آکے اسلام آباد میں F9 پارک میں ہم sky diving کریں ایسا موقع تو آپ کبھی refuse نہیں کر سکتے یہ ہوگا کیا آپ لوگ جہاز سے چلانگ لگائیں جی ہم military کا جو ہے مائی سیونٹین ہیلیکاپٹر ہے جی جی اس میں بیسیکلی armed forces ہوں گی ان کی تعداد زیادہ ہے وہ زیادہ ہوں گے لیکن جو ہمارے سیویلین sky divers آئے ہیں انکلوڈنگ می جمپ اور آپ کے کلر فل کلر فل آپ دیکھیں گے آسمان جو ہے وہ پیرا شوٹ سے بھر جائے گا ہم نے کل پریکٹس کی تھی تو آپ جو ہے نیا سین ہوتا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا کہ آسمان پر ایک دم سے کھل جاتے ہیں پیرا شوٹ جیازیب اس میں کیا تارگٹ کیا ہوتا ہے جو آپ کو نیچے تارگٹ دیا گیا ہر glider جو آ کے اسی spot پر دیکھیں یہ جو sports ہے اس میں کئی کہلیں specialties ہیں تو یہ اس sports کی ایک type ہے جس میں competition ہوتا ہے کہ آپ تارگٹ پر اتریں ہم لوگ جو نارملی کرتے ہیں وہ بیسیکلی تو شاک کی وجہ سے کرتے ہیں تو اس میں اور کئی چیزیں ہیں جیسے آپ پیرا شوٹ تیزی سے فلائی کریں اچھا آپ جو فری فال ہے اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے میں فری فال پسند کرتا ہوں پیرا شوٹ رائیٹ بھی انجوائے کرتا ہوں لیکن فری فال پیرا شوٹ کھولتے ہیں اتنا نہیں انجوائے کرنا کہ کھول نہیں جاؤ نہیں لیکن یہ ہے کہ جو کل ہم کر رہے ہیں وہ کمپیٹیشن نہیں وہ صرف سیول ملیٹری کمبائن جمپ ہیں تو یہ کہ ہم لوگ جمپ کریں گے سیف لی اپنا لینڈ یہ سارا کچھ پانچ کو بلکہ شاہد سے پانچ کو ہے جی پانچ سار تین دن مختلف لوگ مختلف دنوں میں کریں سجاد صاحب کیا اس فیسٹیول کی ٹائم پر فیمیلیز کو آپ کس ٹائم پہ encourage کریں دن میں آئیں شام میں آئیں تھوڑا سا دن چلتا رہے گا یہ سکائی ڈائیونگ بھی ہوتی رہی گی پیرا گریڈ سارا دن چلتی رہے گی صبح 9 سے لے شام 6 بجے بجے تک فرائی سی ٹائم سی ٹائم سی ٹائم سی ٹائم 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 بہت شکریہ آپ مجھے شکریہ کرنا ویڑک جانا ویڑک آنگا تو اسلام بات فیسٹیویل کے حوالے دو تین اور مہمان میرے ساتھ ہوں گے اور ویڑک ویڑک بیک تو رائزنگ پاکستان اسلام آباد ٹورزم فیسٹیویل ہونے جا رہا ہے پانچ ساتھ مارچ دوہزار اکیس اسلام آباد میں بہت سے رنگ بکھرنے والے ہیں ایڈونٹر سپورٹ کے ایکسپورٹ پوری دنیا سے آرہے ہیں جس میں پاکستان آم فورس اور پاکستان مجر سیویلین پیرا گلائیڈرز اور سکی ڈائیورز ہیں ان کا میلا سج چکا ہے اور اس حصے میں آج کے رائزنگ پاکستان کے آپ کی ملاقات تین اور مہمانوں سے کروانے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد فاروک صاحب اور فاروک صاحب جو ہے ان کا کام بڑا زبردست ہوگا اگلے تین میرا فیوریٹ ایریا ہوگا فنائن پارک جہاں پہ وینتج بائک سیویلین بائک اور وینتج کار ہوں گے فاروک صاحب ویلکم جو شو بیش بیش جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ایسن ایسن حیدر جو کہ پیرا گلائیڈنگ پائلٹ اور یہ بھی پیرا گلائیڈنگ کل کر رہے ہوں گے اس کی کچھ ڈیٹیل جانتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے زیشان زیشان مرزا یہ ایک سکای ڈائیور ہے اور زیشان کتنی 3000 جی 3000 پلست ابھی جہانزیب سے میں نے آپ کو ملویا تھا جہانزیب مورزای نے 1072 اس بھی میرا سانس خوشک ہو گیا تھا تو ابھی بریک ہوئی تو جی اب آپ ان سے ملے زیشان صاحب ہیں انہوں نے 3000 دفعے چھلانگ لگایی جی welcome to the show زیشان thank you for having me you're so proud of all of you achcha جی ذرا quickly farooq صاحب یہ بتائیں کہ vintage bikes vintage cars or heavy bikes یہ بڑا craze ہوتا چھنکو ہے چسکا لگ جائے بڑا چسکا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا رہا اگلے تین دن اگلے تین دن میں ہم show around کریں اسلام آباد چکر لگائیں گے روڈز کے اوپر آئیں گے پھر f9 پارک کے اندر بھومیں گے پھر ہم پارک کریں گے اپنی گاڑیاں اور bikes لوگوں کے لیے تاکہ وہ آئیں پکچر سنیں اور ہم سے question answering کریں اور فیوچر کے اندر لوگوں کے اندر آئے بائک سکر گاڑیوں میں اور لوگ اس میں شامل ہونے ہمارے ساتھ حالے دیویڈسن حالے دیویڈسن میں اور ہیرٹیج کارس میں کتنی پرانی گاڑیاں آرہی ہیں اندازم 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 کلاس سے بھی شاید پرانی کوئی ہو تقریباً سو سال پرانی جی تقریباً اور یہ چلتی ساری چلتی آپ کو ملے گی اور ساری بہت اچھی کنڈیشن میں ملے گی آپ کو نظر آئیں جو مجھے پساند دیا جائے اس کے اندر بیٹھے سیلپی سیلپی لیرے کی اجازت ہوگی سین ہوگی تصویر اگر پوچھ لیں تو ضرور ہوگی پوچھ کے ڈرائب کر کے چلے نہیں چلے اچھا یہ جو ہیوی بائکز کا سین ہے کیا یہ میں نے سنا ہے کہ بہت ایکسپنسیف شاک ہے مطلب یہ بہت ونٹیج کارز کی بڑی لاکھوں کرونوں تک اس کی کیمت جاتی بکاوز فیکٹ کہ بہت پرانی ہے جی ایسی ایکسپنسیف شاک ہے بالکل ایسی ہی تو آپ کو یہ کب سے ہے یہ شاک اور آپ کے پاس خود بھی بائک جی میرے بس ہے میرے بس ہارلے ہے نائٹ روڈ ہے اوکی جی 2015 model ہے اس کا تو تقریباً ساتھ سال سے ہے میرے پاس اس میں تو سوچا تھا فاروک صاحب آئیں گے جب مجھے لیسٹ ملی میں نے کہا فاروک صاحب نے وہ پورا گھر پیناوا ہوگا جلاب ہی بائکر کا اپنا بڑا سین سوائگ ہوتا ہے جی ایسی تو کل ہم آپ کو دیکھیں گے جی انشاءاللہ اچھا and this is going to happen for all three days اگلے تینوں دن وہاں پہ یہ ایگزیبیشن ہوگی سندے کو تو ویدر چو ہے ہم نے دیکھا تو اس پر تو رین آرہی ہے لیکن فرائی ڈی سیٹرڈی کی تو ہے اگر رین نہ ہوئی تو سندے کو بھی ہوگا رین رین go away come again اسلامباد ٹورزم فیسٹیبل wants to play ہے نا جی کچھ ایسا کوئی دواشوا کرتے ہیں لیکن فرائی ڈ سیٹرڈی will be is clean بیر ہمارا گروپ جلدی سے بتائیں پیرا گلائدنگ ہو رہی ہے جی جی بالکل پیرا گلائدنگ ہو رہی ہے اور یہ تقریباً سترہ سال بعد پیرا گلائدنگ اسلامباد میں سٹارٹ ہوئی ہے اس ایونڈ کے برق کے ہونے سے اور یہ کریڈٹ زادت تو سجاد شاہد تھوڑی در پہلے آپ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی انتھک میند ایفرٹس نے ساری جو انہوں نے یہ کیا ہے اور ابھی میرے پاس اس وقت جو ہم لوگ کے ساتھ ریجسٹر ہوئے ہیں تقریباً مور دن 50 پیرا گلائدنگ پائلٹ آل آل آور پاکستان they are coming in they have already ان اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور سب پیرا گلائدنگ کریں گے جی یہ پیرا گلائدنگ سب کریں گے اور ہم لوگ ایک بقاعدہ کمپیٹشن رنجھ کر رہے ہیں پیرا گلائدنگ کے لیے جس میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں it's called accuracy landing تو انہوں نے پن پوائنٹ پہ لینڈ کرنا ہے وہاں پہ ہم لوگ بقاعدہ there'll be a cup ہوگا اس کے لیے اور there'll be a price بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ سے پاور پیگ لائیڈنگ کے بارے میں زکیٹ کر رہے رہے ہیں ہم لوگ free flyers ہیں ہم لوگ without any engine flyer کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ منال restaurant کے پاس سے take off کریں گے اور ڈیچے F6 کے cricket ground میں لینڈ کر رہے ہیں کوئی engine نہیں کچھ نہیں بس اللہ توقع جی بالکل اور ہمارے ساتھ کچھ خواتین بھی flying کر رہے ہیں کراچی سے آئی ہیں اور آپ لوگ کا destination جب F9 پارک میں ہوگا F6 cricket ground میں لینڈ کریں گے ہم ساتھ زیشان موجود ہے زیشان برزا جو کہ sky ڈائیور ہیں 3000 سے زیادہ sky ڈائیور کر چکے ہیں تو ہوا میں رہنے کے علاوہ کیا پیرا paddling اس کے بعد پھر motorbikes snowboarding تو are you looking forward اگلے تین دن آپ کو یہاں پر ہم لکھ sky ریبنگ کے لئے آئے ہیں اور wings suiting کے لئے تو آپ کا کون سوالا ہوگیا تو میں دیکھوں گو یہ زیشان ہے یار I know him red color کا suit بھی red color اور parachute red suit پورا red parachute ہوگا آل رائیٹ جی تو کل آپ TV پہ social میدیا پہ red parachute دیکھیں red suit دیکھیں تو that is zhashan ہمیں بریک پہ جانا ہے لیکن quickly یہ بتائیں وہ کہانی سنا دیں کہ آپ نے ایک دن jump کیا ایک خاتون نے بھی آپ کے ساتھ جمپ کیا آپ دونوں ہوا میں تھے اور اچانک آپ نے اس کی طرف مڑ کے اس کو شاہدی کے لئے پروپوز گئے my fiance was jumping with me ان کے ساتھ ہم plan تھا کہ مان کو پروپوز کروں گا میریر so that happened yes and when we came down she was like she said yes so راستے میں نہیں کہا she took time to نہیں basically آپ بات نہیں کر ستے جب paul کر رہے ہوتے ہیں تو all the best and وہ آپ کی missus b skye ڈائیو 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 آپ اکٹھے کریں گے یا باری 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 ڈائیو اکٹھے جائیں گے all the best to all of you بک بک اور گپے لگانے کا بہت ڈائیو بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ squirrel type suit جس آپ plie کرتے ہیں تو بیسکلی آپ air time زیادہ ملتا آپ glide کرتے ہیں exactly وہ کل ہرہا ہے کل وہ کل ہو رہا ہے اور آپ لوگ تینو دن یہ سارے چیزیں 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 پرفیکٹ پرفیکٹ وقت وقت اس break کے بعد میرے ساتھ ہوں گے اور وہ بھی جیسے کہ سجاد ساتھ بتا رہے تھے کہ گورنمن پاکستان کا ایک روپیہ نہیں لگ رہا سارا private sector اس کو sponsor کر رہا ہے سو عمر صاحب سے بھی گف لگے گی اس festival کے حوالے سے رہی میرے ساتھ ابھی ملتے رہی 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 تار کسی ملتے